مجھے سکھ کے خوبصورت نام میں آج شام آپ سب کی سلامتی ہو میرا نام پادری جعوید سلویسٹر ہے میں انچارج ہوں گندم منڈی و جبلی پریسپیزن چرچ کا ایکلومیل چرچ کا نام ایڈی شہباز فرسٹ پریسپیزن چرچ گندم منڈی و جبلی چرچ ہے میں پاسبان ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں جنرل سیکرٹی ہوں پریسپیزن چرچ اور پاکستان کا اور آج شام میں بہت شکریہ دار ہوں اپنے بھائی پادری ساجدر انڈرکک جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں یہاں پر آ کر داکہ کلام سنا سکوں اور میں ضرور شکریہ دا کرنا شاہدتا ہوں سپیشلی ریجیز ٹیلویجن کا اور اپنے دوستوں کا جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آج شام خدا کا کلام آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹیلویجن کے ذریعے سے بانٹ سکوں تو آج کا ہمارا جو حوالہ ہے وہ ہے ضبور ایک سو چالیسوں اس کی پہلی اور دوسری آیت دو آیات ہم پڑھیں گے لکھا ہے خداوند کی حمد کرو اے میری جان خداوند کی حمد کرو میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدھا سرائی کروں گا پاک کلام کا پڑھا سونا سمجھ اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لی برکت کا باعش ہو امین مجھے سمیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم خدا کے کلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور ہم بہت دفعہ یہ خدا کا کلام دوسرے لوگوں کے ساتھ مانٹنا چاہتے ہیں ہم اگر ہم پرستش کرتے ہیں خداوند کی حمد کرتے ہیں خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ بہنوں بھائیوں آئیے ہم سب مل کر خداوند کی حمد اور اس کی ستائش اور اس کی پرستش کریں جو کہ بہت اچھی بات ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مقدس معفل فراہم کرو لیکن آج شام میں آپ کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اپنی ذات کی طرف دلانا چاہتا ہوں زبور نویس جو ہے ایک سو چالیس ون زبور لکھنے والا جو زبور نویس ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے وہ کہتا ہے خداوند کی حمد کرو اے میری جان خداوند کی حمد کرو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دیتا دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو دعوت دیتا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میری جان آ تو اور میں ہم مل کر خداوند کی حمد اور اس کی ستائش اور اس کی پرستش کریں اور یہ میں جب اس زبور کو پڑھ رہا تھا تو یہ بات میرے لیے بہت زیادہ بابرکت ثابت ہوئی کہ کس طرح زبور نویس میرا اور آپ کا دھیان جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ میں اور آپ صرف دوسروں کو نہ مدعو کرتے رہیں دوسروں کو انوائٹ نہ کرتے رہ جائیں اور ہم خود سے اس بات کو سیکھ ہی نہ پائیں کہ مجھے کیسے خدا ان کے پرستش کرنی ہے اور بے شک ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں ذاتی طور پر فردن فردن جانتا ہے جو سائے کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی اور جب خدا ہمارے ساتھ ذاتی تعلق رکھتا ہے اور یسو مسیح فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو نام لے کے بلایا وہ ہمیں ہمارے نام سے ہمارے کام سے ہماری ذات سے واقف ہے اور جب وہ ہمیں ذاتی طور پر جانتا ہے ذاتی طور پر نام لے کے بلاتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں اور آپ بھی جب پرستش کریں جب ہمارا دل کرے عبادت کرنے کو پرستش کرنے کو ستائش کرنے کو خداوند کی حمد کرنے کو تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دعوت دوں اے میری جان آہ تو اور میں خداوند کی حمد کریں اپنی بیوی کو بلانے سے پہلے بچوں کو بلانے سے پہلے بیٹوں بیٹیوں کو بلانے سے پہلے چرچ کے لوگوں کو بلانے سے پہلے خاندان کے لوگوں کو بلانے سے پہلے میں اپنی روح کے ساتھ متفق ہوں میں اپنی جان کے ساتھ متفق ہوں میں اپنے بدن کے ساتھ متفق ہوں کہ ہم مل کر خدا ان کی عبادت اور پرستش کر دیں اور یہ وہ دعوت ہے جو زبور نویس سب سے پہلے اپنے آپ کو دیتا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا پہلے وہ اپنے آپ کو دعوت دیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میرے خدا کے ساتھ کہ جب تک میرا وجود ہے جب تک میں زندہ رہوں گا میں صرف خدا وند اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا یہ پورا زبور جو ہے یہ اسی طرح ہے یہ وعدوں اور ارادوں کا زبور ہے لیکن یہ دو آیات صرف میں آپ کے سانوے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب تک میرا وجود ہے جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری سانسے چلتی ہیں جب تک میں ہوں جب تک میرا وجود ہے میں صرف خدا وند اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا میں اس کی عبادت کروں گا جس طرح یہشوہ کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خدا وند اپنے خدا ہی کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ میں میرے عزیز بہنور بھائیو وہ پہلے دعوت دیتا ہے اپنے آپ کو پھر وہ وعدہ کرتا ہے اپنے آپ سے اپنے آپ سے اور اپنے خدا سے وہ کہتا ہے کہ میں جب تک میں زندہ ہوں میری پرستش کا جو قبلہ ہے وہ کسی اور طرف نہیں جا سکتا میری پرستش کا سرچشمہ جو ہے میری پرستش کا منبع اور ماخذ جو ہے اور میری پرستش کا جو دھیان ہے وہ صرف اور صرف میری خدا کی طرف سے کسی اور طرف نہیں جا سکتا اور وہ اس وعدے کو اس پرامس کو وہ اپنی ذات سے اور اپنی سانسوں کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا میں صرف اپنے خدا کی پرستش کروں گا اس لئے مشیر صبح میری عزیز بہنور بھائیو آج شام میں آپ کے سامنے یہی خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ضرور بلائیں لوگوں کو ضرور دعوت دیں کہ جائے ہم خدا ان کی عبادت اور اس کے پرستش کریں لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دیں خاندانی عبادت میں بھی جب آپ عبادت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دیں کہ اے میری جان آ میں اور تو مل کر خدا ان کی حمد کریں وعدہ کر لیں کہ میں عمر بھر خدا ان کی ستائش کروں گا اس کی حمد کروں گا اس کی پھوجا کروں گا اس کی پرستش کروں گا علم شیسوں میں میرے عزیز بہنور بھائیو یہ وعدہ اور یہ یہ دعوت روز مجھے اور آپ کو اپنی روح کو اپنی جان کو دینے کی ضرورت ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے جسے مجھے کہتے ہیں روح تو مستد ہے لیکن جسم کمزور ہے اس جسم کو اس جان کو روز خدا ان کی حضور لے کے آنے کی ضرورت ہے اور خود لے کے آنے کی ضرورت ہے شیسوں میں میرے عزیز بہنور بھائیو خداوند کی حمد کرنا راستوازوں کو زیبہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی پرستش کریں اس لئے زندہ خدا کا زندہ بیٹا جو میرا اور آپ کا نجات دیندہ ہے جو میرے لئے اور آپ کے لئے صلیب پر چڑ گیا مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جیو تھا مجھے چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس سے پہلے کہ ہم سب مل کر عبادت کریں اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنی روح کو تیار کرنا ہے اپنی جان کو تیار کرنا ہے کہ میں خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کے نوع اور تیار کر کے دعوت دے کے تو پھر اس کے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ہمیشہ صرف 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 خداوند کی حمد کروں گا دنیا کی رون کے میری لئے کوئی کشش پیدا نہیں کر سکتی دنیا کی آسائشیں میری لئے کوئی کشش پیدا نہیں کر سکتی میری لئے کشش زندہ خدا کے زندہ بیٹے کی لخوں میں ہے جس سے میں دھلا ہوں جس سے میں پاک اور صاف ہوں اس لحو سے اس لحو سے بڑھ کر میری لئے کچھ ہوئی نہیں سکتا جس لحو نے مجھے دھوکے پاک اور صاف کیا ہے اس لئے ضرور دعوت دیں لوگوں کو ضرور دعوت دیں لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو دعوت دیں ہم بہت دفعہ ہم لوگوں کہتے ہیں اس مسئلی بہت زلد آنے والا ہے اے ہم سب تیار ہو اس سے پہلے مجھے خود تیار ہونے کے ضرورت میں اپنے آپ کو تیار کروں کہ میرا خداوند آنے والا ہے میرا دلحہ آنے والا ہے شکریہ رزیز بہنور بھائیو آج کا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اپنی جان کو تیار کریں کہیں اپنے آپ کو اے میری جان آ میں اور تو خداوند کی حمد کریں اپنے آپ سے وعدہ کر لیں اور یہ وہ وعدہ ہے جو آپ توڑ نہیں سکتے اپنے خداوند سے وعدہ کر لیں کہ خداوند جب تک میرا وجود ہے ہوں میں صرف صرف تیری پرستش کروں گا اور یاد رکھیں جب ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں فا پھر خدا ہمیں دوسروں کو تیار کرنے کا فضل بھی انائت کر دیتا ہے ہم بہت دفعہ دوسروں کو تیار کرنے میں لگ رہتے ہیں ہماری اپنی تیاری جو ہے وہ رہ جاتی ہے زبور نویس ایک سو چالیس میں زبور میں مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ میں اور آپ خود تیار ہوں جس طرح یہ سمسی نے میں سکھایا پانچ اکل مند کواریوں کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا اپنی زندگی کی کوپیوں میں پاک روح کے تیل کو رکھنا ہے تاکہ جب وہ آئے تو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے بھائیو جب یہ سمسی آئے تو کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو آمین آج کا پیغام یہی ہے دعوت دیں دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دیں اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں آمین خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بکشیں آمین اور اگر آپ کو خدا کے کلام کا یہ حصہ پسند آیا ہے خدا کے کلام کسی سے نے آپ کو چھوہ ہے تو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں آمین شکریہ 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 شکریہ